بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک خاص کمپنی یا ایک خاص سیاسی جماعت کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس کے ٹویٹ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لیٹ کر دیا جاتا ہے اس کی ریٹنگ بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کام جو ہے وہ شیئر کر دوں ابھی میں نے کچھ چیزیں اس پہ لکھی ہیں پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ جیسے اخبارات کو اشتہارات دینے کے لیے حکومتیں اپنا فنڈز رکھا کرتی تھیں سبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت اسی طرح سے آپ یہ سوشل میڈیا کے لیے یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی حکومتوں نے فنڈز رکھنے شروع کر دیا ہے جیسا کہ بھی کپی کے گورنمنٹ نے اپنے اس بجٹ میں ایک ہیوی بجٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے مختص کیا ہے ایسے ہی پنجاب نے بھی کچھ کیا ہے اور وفاقی حکومت نے تو یہ بجٹ آنے سے پہلے تک جو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بارہ عرب روپے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے رکھے تھے اور جب اپریل میں یا میے میں ان کی گورنمنٹ جب گئی ہے تو اس وقت تک یعنی کہ پہلے چار مہینوں میں تقریباً اس بارہ عرب روپے میں پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آٹھ عرب روپے خرچ کر چکی تھی یعنی آٹھ عرب روپے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے ڈیجیٹل میڈیا کیمپین میں خرچ کر دیے تھے اور چار عرب صرف بچے تھے جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے پاس چار عرب روپے یعنی کہ ان کے ہاتھ آئے ہیں آٹھ عرب پی ٹی ای خرچ کر کے چلی گئی تھی اب یہ میانیج کیسے کیا جاتا ہے میڈیا کو میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں مسائل کے طور پر آپ یہ دیکھئے کلکولیٹر پکڑ سکتا ہے تو کلکولیٹر پکڑ لیں میں نے کلکولیٹر کی مدد سے یہ بنایا ہے دیکھیں آپ صرف بیس ہزار لوگ اپوائنٹ کریں بیس ہزار لوگ جوب پر رکھیں ملازمت پر رکھیں جن کی تنخواہ پچیس ہزار روپے مہینہ رکھیں اور یہ اگر وہ بیس ہزار لوگ پچیس ہزار پر مہانہ پر آپ نے رکھے ہیں اور ان کا مہانہ جو بجٹ بنتا ہے وہ پچاس کروڑ پر بنتا ہے یعنی پچاس کروڑ پر مہانہ سیلری پے کر کے تو آپ بیس ہزار لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مقاصد کے لیے اس میڈیا کو استعمال کرنا ہے آپ نے ٹویٹ جو ہیں ان کو ری ٹویٹ کیسے کرنا ہے آپ نے انسٹا پر کیا کرنا ہے آپ نے فیس بک پر کیا کرنا ہے اور یوٹیوب پر اگر ہماری ویڈیو آتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے تو یہ بیس ہزار لوگوں کو اگر ایک بندے کو پچیس ہزار سیلری دی جائے تو یہ پچاس کروڑ پر ایک مہینے کے بنتے ہیں اور اگر یہ پچاس کروڑ روپے کو ہم سال پر لے جائیں یعنی کہ ایک سال کی سیلریز کتنی بنیں گی ان بیس ہزار لوگوں کی آپ پچاس کروڑ کو ملٹیپ لائی یعنی کہ ضرب دیں بارہ سے بارہ مہینوں سے تو یہ آپ کا چھے عرب روپے سالانہ بنتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی بڑی کمپنی چھے عرب روپے ایک سال کے خرچ کر کے تو نتائج کیا لے سکتی ہے یہ میں آپ کو آگے آکے بتاتا ہوں اب یہ دیکھئے کہ یہ جو بیس ہزار لوگ آپ نے پوائنٹ کیے ہیں جن کا کام ہے کہ ایک دن میں بارہ گھنٹے دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے بیٹھ کے سوشل میڈیا پر کام کرنا اور اگر یہ اپنے بیس بیس اکاؤنٹ بنائے ایک بندہ بیس اکاؤنٹ بنائے ٹویٹر پہ بیس بنائے انسٹا پہ بیس بنائے یوٹیوب پر تو یہ بیس بیس اکاؤنٹ اگر بنائے اور اپنے ان بیس جو اکاؤنٹ ہیں ان میں ڈیلی ایکٹیوٹی کرے کسی پوسٹ کو لائک کرے کسی کو ری ٹویٹ کرے اور کسی کو وہ کرے لائک کسی کو ڈس لائک تو اس طرح سے یا جیسے بیس بیس اکاؤنٹ بنائے گا تو یہ چار لاکھ اکاؤنٹ بن جاتے ہیں یعنی ٹویٹر کے بیس ازار بندہ اگر بیس بیس اکاؤنٹ بنائے گا تو یہ ٹویٹر کے چار لاکھ اکاؤنٹ بن جائیں گے یوٹیوب کے چار لاکھ اکاؤنٹ بن جائیں گے فیس بک کے چار لاکھ اکاؤنٹ بن جائیں گے انسٹا کے چار لاکھ اکاؤنٹ بن جائیں گے تو یہ چار لاکھ لوگ یعنی کہ چار لاکھ اکاؤنٹ جب کسی ویڈیو کو لائک کریں گے ایک گھنٹے کے اندر اندر تو آپ زیادہ دیکھیں تو سکھ وہ ریٹنگ کہاں چلی جاتی ہے پورے ملک میں ادم نہیں مچ جاتا پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے کہ یار دیکھو ابھی یہ ویڈیو آئی تھی اس کو چار لاکھ لوگوں نے دو گھنٹے میں یا چار گھنٹے میں چار لاکھ لوگوں نے لائک کر دیا اور یار دیکھو دو لاکھ لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا تو چار لاکھ لوگ جب آپ کے فیک چار لاکھ لوگ جو آپ نے تیار کی ہوئے تھے چار لاکھ لوگ اگر فیک اس ویڈیو کو یا اس ٹویٹ اس ٹویٹ کو جو ہے ری ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کوئی دو تین لاکھ جنون بھی شامل ہو جاتے ہیں جنون لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا کمپنیز کے پاس بھی ان کے فالورز بھی ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے فالورز بھی ہوتے ہیں تو اگر چار لاکھ لوگ فیک اس کو کر رہے ہیں اور دو تین لاکھ جنون مل گئے ہیں تو یہ سات لاکھ اگر ایک دن میں کسی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کو سات لاکھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں تو جتنی تنخواہ یا سیلریز ان بیس ہزار لوگوں کو دی جا رہی ہے نا اس میں سے میرے خیال میں آ دی تو یوٹیوب واپس ہی کر دے گا یوٹیوب پہ اگر آپ کا چینل ہے آپ کا جو بنایا ہوا اور اس میں سے اگر آپ کو پیسے واپس بھی آ رہے ہیں ظاہر ہے آپ وہ یوٹیوب پیسے دیتے ہیں نا جی تو اگر وہ واپس بھی آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ جو ہم نے بیس ہزار لوگ تیار کی ہیں اس میں سے پانچ دس ہزار کے سیلریز تو وہی سے واپس آ سکتی ہیں اگر وہ اس طرح سے پروگرس دکھائیں یا کام کریں ابھی دیکھیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی پپولیٹری کا اندازہ جو ہے وہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ فلانے ویڈیو بنائی تھی اور دیکھیں ایک دن میں ون ملین لوگوں نے اس کو دیکھا ہے لیکن اس کے پیچھے یہ چار لاکھ اکاؤنٹس کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مکہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو میں دکھایا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ ارز کروں گا یہ اداد و شمار میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پاس پردہ بھی کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جو نظر آ رہا وہی ٹھیک ہے اور یہ ساری جو پپولیٹری ہوتی ہے بعض زفافہ ریٹنگ ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل بھی ہوتی ہے یہ نکلی بھی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چار لاکھ اکاؤنٹس ہمیں بوسٹ کا دے رہے ہیں آپ ماری پوسٹ کو یا ویڈیو کو وہ الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے بھی آ سکیں چونکہ وہ چار لاکھ اکاؤنٹس ہیں چار لاکھ افراد نہیں کہ جو الیکشن والے دن ووٹ بھی ڈالنے آئیں گے تو لہٰذا کسی جماعت کی پپولیٹری کو سوشل میڈیا کی مدد سے جانچنا میں سمجھتا ہوں یہ کرینے انصاف نہیں اور یہ کسی بھی دانہ جو تجزیہ نگار ہے اور شیسی جو تجزیہ نگار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پپولیٹری سے اخذ کرے کہ کس جماعت کو کتنے ووٹ ملیں گے اور کس جماعت کو جو ہے وہ دوہزار تیس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون ون کرے گا Thank you very much